چائے ہمارے سریعے کے لئے بہت ہی اوشک ہوتا ہے یا ہمارے شریعے کو کرتا ہے ایکٹیو اور ریچارج اس ویڈیو میں اسی کے بارے ہم بات کریں گے میں کبھی ترانی لے کیا ہی ویسٹیز کے طرف سے جی تیٹی جو کہ بہت ہی اچھا ہے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں چائے ہمارے سواس کے لئے کیوں اوشک ہے اور اس کے چائے پینے سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہو سکتے اور ہمیں کس طریقے کے چائے کا استعمال کرنا چاہیے چائے ہمارے آج کے ٹائم میں بہت زیادہ پیا جاتا ہے بلکہ یہ ایک ایسا بیوریج بنی گیا ہے جو کہ ہر گھر میں پیا جاتا ہے اور پانی کے بعد سے یہ دوسرا بیوریج ہے جو کہ بہت زیادہ پیا جاتا ہے اور اس کو پینے سے ہر کوئی اپنے آپ کو ایکٹیو اور ریچارج کرتا ہے کیونکہ چائے میں کچھ ایسے تطور ہوتا ہے جو کہ ہمارے سریعے کے سلز کو سوسط بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں لیکن دھیان رکھنے والی بات ہے کہ ہمیں چائے کا کچھ ایسے ہمیں چائے چننے چاہیے جس میں دیکھنا چاہیے نیکوٹین کافین اور ٹینین نہ ہو کیونکہ یہ ایک ایسے پرکار کے تطور ہوتے جو کئی ساری بیماریاں بھی دے جاتے جس میں کچھ بیماریاں ہم دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ زیادہ چائے پیتے ہیں اور ان کے چائے میں اس طریقے تطور ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سریعے کے لیوز اس میں کچھ بیماریاں ایسے دیکھنے ہیں پیٹ میگیس ڈی ہائیڈیشن کبج انیندرہ بلڈ پریشیر کی سمجھ سے ڈائیویٹیز کی سمجھ دیا اور یہاں تک کی آئیرن کی کمی بھی دیکھی جاتی جاتا چاہیے پینے کی وجہ سے یا پھر کچھ اس میں ایسے تطور ہوتے جو کہ ہمارے سریعے کے لیے نقصندائق ہوتے ویسٹیز نے انہی سب چیزوں کو سمجھا اور ہمارے لیے لے کیا ہے ویسٹیز زیٹا ٹی جو کہ کافی اچھا ایم آر پی کی بات کرو تو یہاں آپ کو ملتا ہے ایک سو اٹھارہ روپے کا لیکن اگر آپ ڈسٹیبیوٹر ہیں ان کی آئیڈی لیے ہوئے تو یہاں آپ کو ملتا ہے نائنٹی نائن روپے کا جو کہ ایک کافی اچھا ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے ویسٹیز زیٹا ٹی بہت ہی اچھا ہے یہ اسام کی سودھ لمبی پتی والی چائے یہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے سریعے کے سلز کو سوست اور ایکٹیب بنائے رکھتے اور ہمارے ہمیں بناتے کرتے ہیں ریفریش ایک کپ چاہ میں چار گلاس اورنج جوز کے بارے میں اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے پروٹین، انرجی، کاربوہائیڈر، بیٹامین، منرل، کیلسیم، آئرن ہوتا ہے جو کہ ہمارے انرجی کو ہماری کمجوری کو صحیح کرتا ہے صدھار کر کے ہمیں سوست بنائے رکھنے مدد کرتا ہے ایسیڈیٹی کی سمسیہ نہیں بنتا کئی لوگوں کو چائے پینے کے بعد سے ایسیڈیٹی کی سمسیہیں بن جاتی ہیں عام چائے پینے سے لیکن ویسٹیز کی چائے پینے سے ایسیڈیٹی کی سمسیہ نہیں بنتی بھوک کی سمسیہیں کئی لوگوں کو چائے پینے سے بھی دیکھی جاتی ہیں اس سمسیہیں سے بھی ویسٹیز کی چائے پینے سے نہیں بنتی بھوک بھی آپ کا بنا رہتا میٹابولزم کو ٹھیک کر دیتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے ڈائیویٹیز کے لوگ اس کا استعمال کرتے تو ان کے ڈائیویٹیز میں بھی یا ٹھیک کرنے مدد کرتا ہے اور اس میں انٹی آکسیڈنٹ کی بھرپورٹ ماترہ ہونے کی وجہ سے دمے کے لوگوں کے لئے بھی کافی اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر پایا جاتا ہے بہت سارے ایسے بیٹامین کیلسیم آئرن جو کہ ہمارے شریعے کے لئے بہت ہی اچھا ہے اس طریقے سے ویسٹیز نے ہمارے لئے لے کے آئے جیٹا اس پیسلٹی جو کہ سودھ اشام کے لمبی پتی چاہے جس میں نکوٹین کیفین ٹینین نہیں ہے نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے سوست کے لئے کافی اچھا ہے یا ہمارے شریعے کے سرز کو سوست بناتا ایکٹیب کرتا چارج کرتا اگر ہم اس چائے کا استعمال کرتے تو اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں سوست اور ایکٹیب رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پائے جانے والے تک تو ہمارے شریعے کے لئے کافی اچھا ہے آج ہی ویسٹیز زیٹا ٹی کو اپنے بیوریج میں سامل کریں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا تو لائک کریں کسی طرح کا کمنٹ دینا چاہتے تو کمنٹ باکس میں کیپ کریں اور بنے رہیں ویسٹیز کبیتہ کے ساتھ ویشیو ویلت